کوٹھے پر آنے سے پہلے کوٹھے کے عادب اور طریقے تو سیکھ لیے ہوتے لگتا ہے خاندانی تواف ہو یہاں آنے سے پہلے لوگ نظریں جھکا کر اور چہرہ چھپا کر ضرور آتے ہیں لیکن یہاں آتے ہی بے نقاب ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ایک ایک دیوی اور دشا میں فرق کیا ہے کندل مچھو مجھے پیار کے وہ بول جو میں نے اپنی آتما سے لکھ کر تجھے بھیٹ کیے تھے آج تنہیں رشاہ بن کر بازاری آدموں میں لٹا دیئے وہ بھی چند سکرو کے خاتے تھے نہیں کندل نہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا پیار کا وہ چراغ جو کبھی تنہیں جلائے تھا آج بھی روشن ہے جھوٹ بولتی ہے تو تو پنڈی دور کا پرسات کی بیٹی نہیں رہی جس کے بھجن سے مندر کے دروازے کھول جاتے تھے شدہ سے لوگوں کے سر چھک جاتے تھے جسے میں نے دیوی سمجھ کر پوجا تھا اور آج آج تو اس کوٹے کی بیشہ ہے جس پر بازاری آدمی نوٹا کی مالا چلاتا ہے اور اپنے من کی مراد پا لیتا ہے کندن ڈاکو بن کر سادھ مہاتنا کی بھاشا مت بول تو بھی اس ماسٹر دنانات کا بیٹا نہیں رہا جس نے دنیا کو گیان دیا شکشہ دی راشنی دی آج انہی کا دیا ہوا کلم پھیک کر تُنے یہ بندوق اٹھا لی پیار کی گیت لکھنے کے بجائے خونی داستہ نے لکھنے شروع کر دی آج تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ تُو دنیا کو بندوق کی گولی سے لوٹتا ہے اور میں پیار کی بولی سے بے شریف پیار کا یہ دوفہ میں ہمیشہ سنڈھال کر رکھوں گی اور میں تیری بے وفائی کو موسیقی 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 سویگھا موسیقی بابو موسیقی 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 بیٹی اجانک تمہارے پتا کو دورہ پڑ گیا انہیں زندہ رکھنے کے لیے آپریشن کر کے ہم نے ایک پیپڑا نکال دیا موسیقی موسیقی آرہ دیرو تُو کیوں رو رہا ہے استاد یہ سسری سب کو دیکھ کر ہستی ہے مجھے دیکھتی ہے تو موں بیر لیتی ہے اے دیرو تُو آڑ مات تھی کیونکہ دجھا چڑ گئی ہے تجھے چڑ گئی ہے کیونکہ تیری شکل مجھے دھونلی تھی نظر آ رہی ہے اور ماتھی تجھے چڑ گئی ہے نشے میں وہ نہیں تو ہے رمضان میرے یار دو گھوٹ پی کر تو دیکھ دیوانہ ہو جائے گا نہ مجھے دیوانہ ہونا ہے نہ میں تجھے دیوانہ بننے دوں گا رمضان کبھی کبھی انسان کو جینے کے لیے کبھی ساس لینے کے لیے پینا پڑتا ہے بڑی زبردست بات ہے بڑی زبردست بات ہے ابے چھتے اکل کے کولو تل گوزے کے چھل کے سالی نشا دور دیا دو کوڑی کی تواف کندن کے کھوڑے بار آئی ہے مال چاہیے نا تجھے یہ لے یہ لے یہ لے رمضان میں اتنی ایمان کی طاقت ہے کہ وہ دوست کے نام پر زندگی بھر سماعتیں کھا سکتا ہے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتا ہے دکار لے اپنے غصے کی بھارا مار مجھے ارے دیکھ کیا رہے میرے یاد مارتا کیوں نہیں ارے مار مجھے میں کتنا ہاتھ نہیں چھوڑ رمضان میں اپنے ہاتھوں کو کھٹ چکا ہوں نہیں میرے بھائی قصور ان ہاتھوں کا نہیں قصور اس کمبخت شراب کا ہے نہیں رمضان نہیں یہ اس شراب کا نہیں یہ اس کمبنی عورت کا جادو ہے جو میرے سر چڑھ کے بول رہا ہے ارے سمجھنے کی کوشش کر میرے بھائی اس بیچاری کی کوئی ضرور مجھبوری ہو اگر مجھبوری تھی تو چان کیوں نہیں ڈیدی اس کندی زندگی سے تو موت کہیں بہتر تھی رمضان ایک بار جسے کھٹے کی ہوا لگ جائے نا اس کا عصد کی ہوا میں دم کھڑنے لگتا ہے بڑی کمزا تھا یہ عورت بڑے بڑے مہارشوں کی تفسہ دھنگ کر دیتی عورت دنیا کے ہر جھگڑے فساد بڑھائی کی درہی عورت عورت حوش میاں کندن زبان کو لگام دے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق عورت کو بد ذات کم ذات عورت ذات کہتا ہے ارے بڑے بڑے پیغمروں افتاروں اور پیروں کو جن دینے والی عورت ہے جس دیوی ماں کی تو دن رات پوجا کرتا ہے وہ بھی ایک عورت ہے ارے جس کے لئے تو روتا ہے آسو بہت آئے وہ ماں جس نے تجھے جن دیا وہ بھی ایک عورت ہے ہاں میرے بھائی عورت ہے سالے کام کے وقت پر پاڑی بھیتا ہے بائی باپ بائی باپ بیاس بلے جور کی لگی تھی باپ بائی باپ مرنے والے کو کفن بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان پیزنز اس کے لئے کفن خرید دینا کفن دے کر لاش خرید دے والے سیٹ یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے تو کہنا کیا چاہتی ہے عورت مراری کے بیوی اور اس کے بچوں کی پوری ذمہ داری لینی ہوگی ہمارے یا ایسا کوئی قانون نہیں ہے اس دیش میں قانون سرکار کا چلتا ہے چاپ میں کسی قانون ورن کو نہیں مانتا تم سب لوگ اپنے اپنے کام برداؤ دھہرو مراری بھی تم ہی میرے سے ایک تھا کل پھر کسی کی عورت بیوہ ہوگی کل پھر کسی کا بچہ یتیم ہوگا کل پھر کسی کا گھر برباد ہوگا تب تک ان لاشوں سے مو پھر کر جاتے رہوگی ہم کام نہیں کریں گے ہم کام نہیں کریں گے کیا بڑھیا کی وجہ سے ہمارا کام رک گیا نیٹ مزدوروں سے بستی خالی کروالو اور اس بڑھیا کو ٹکانے لگا دو ہم 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 آپ ہم مچا گئے تو وہاں کیا آگ بچ جائے گی ریپورٹ لکھوا ہو سیڈی بمبا بلواؤ شاپ دیر ہو جائے گی تو اندھیر ہو جائے گا وہ بدماش بس سی جرا کر راک کر لے گے انہیں جلدی جا کر کر رفتار کر لیں پاپ کا راج ہے کیا ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں سارا کام قاعدے قانون سے ہوتا ہے کیا قاعدہ قانون اب آرام سے بیٹھ کے دگمبر کو اپنی ریپورٹ لکھوا چاو جی 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 راملال باپ کا مر شاملال بستی بھی کب سے رہتے ہو ارے صاحب باپ دادا کے جوانے سے رہتے آ رہے ہیں مگر ہم لوگ یہ بستی نہیں چھوڑیں گے آہاں نہیں چھوڑیں گے ماجی یہ آوازیں یہیں رہنے دیجئے بس پندرہ منٹ آر ٹھہر جائیے تب تک سارا کام تمام ہو جائے گا رتن بھائی اگر تم نہ ملی ہوتی تو شاید میں اسپتہ سے زندہ واپس نہ آبا تھا بی بی تمہاری اپکار میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی آہاں چھوڑ آہاں پھیک دے بڑیاں پھریچے بیٹھی جیب تو وہاں کون کس کو پھینک رہا ہے ہائے 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 کھوڑے کی بہار ویرانے میں کب سے ڈوبے ہیں تیرے پیار کے پیمانے میں جنمن آئے تیرے ہونٹ اور میری پیاس کے درمیان کوئی نہیں ہوگا چھوڑ دے بچے کھا میری چھوڑ دے بچے cuent چھوڑ دے بچے بچے بابا اچھا ہوگا بیٹا تُو مل گیا ابھی ابھی افریقہ کی سیٹھکا وہ بدماش ہو کر سونا کو اٹھا کر لے گیا آپ نہیں جانتے بابا سونا ایک تواب بن چکی ہے کوٹے پر ناچتی ہے اسے بدماش نہیں اٹھا کر لے جائیں گے تو کون لے جائے گا یہ سچ نہیں ہے بیٹے یہ سچ نہیں ہے تو پھر جو کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے کوٹے پر دیکھا وہ جھوٹتا سپنا تھا کاش تُو نے سونا پہ الزام لگانے سے پہلے حقیقت جان لی ہوتی اس کے دل کا درد پہچان لیا ہوتا تو پھر سچائی کیا ہے سچائی تیرے سامنے ہے بیٹے زندگی کے روپ میں ایک پھیپڑے پر کھڑی ہوئی زندہ لاش سونا نے مجھے ہی بچانے کے لیے پیروں میں گھنگرو باندھے اگر ایک بوڑھے باپ کو بچانا تیری نظروں میں گناہ ہے پاپ ہے تو اپنی بیٹے کی زندگی کی بھیک میں تُس سے نہیں ماؤ گا بابا مجھے محب کر دو بابا کننن کے ہوتے ہوئے سونا کے حصت پر آنچ نہیں آئے گی بابا آنچ نہیں آئے گی آتو نا بھائی اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اتنے چھوڑوں گا اپنی بچانب کننگ رکھ جا سنا ایک کوٹھے والی سے مل کر کیا کرے گا نہیں سنا تیرے باپو نے مجھے سب کچھ بتا دیا مجھے ماف کر بھی کندن بھئیہ کندن بھئیہ ان افریقہ کے سٹوں نے ہماری بچ تھی جلا دی ہم نے پولیس نے رپورٹ بھی لکھوائی پھر بھی ہم لوگ بربادی سے نہیں بچ سکے کندن بھئیہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے ہماری مدد کرو کندن بھئیہ آپ بھی بچائیہ اب ہم لوگ سب کہا جائیں گے ان غریب بستیوانو کو ان کا حق دلا کر اپنا دھرم پورا کر کندن جا کندن آؤ میرے ساتھ چلو 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 جمزال دیا ایو ہیو 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 اس سیڈ نے تمہاری بستی چلا کر تمہیں بے گھر کیا ہے لے جاو جتنا لے جا سکتے ہو لوٹ لو لوٹ لو فریقہ کیسے ٹکامال لوٹ لو ہیو 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 دیکھ دیکھئے سب کیا ہے ہیو یہ وہ زہر ہے جسے دیش کے معصوم بچے اور نوجوان استعمال کر کے تب آہوریں بینہ موت مر رہے ہیں انگریزی میں اسے براؤن شگر کہتے ہیں آج پتا چلا کہ افریقہ کے سیٹ کا اصلی دھندہ کیا ہے لیکن کندن یہ ایسی گندی چیزیں نہ اسے لے جا سکتے ہیں اور نہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن اسے جلا تو سکتے ہیں ہاں لگا دیا آگ بھگو چلو بھائیو یہ سب کیا ہے کیا ہو گیا صاحب داکر کندنسی نے یہاں آکے یہ آگ لگائی ہے اور ہمارا صاحب گودام لوٹ لیا سب برباد ہو گیا شرما جی آپ نہیں جانتے ہمارا کتا بڑا نقصان ہو گیا یہ وہی مال ہے جسے آپ چوکی پار کروانے والے تھے ہمارا کروڑا روگے کا نقصان ہو گیا یہ ڈاکو کندن سنگھ ہمیں کنگال بنا کر چلا گیا میں برباد ہو گیا میں لٹ گیا شرما جی میں لٹ گیا ڈیک کندن کو دوسرا نہیں جسود بہیا کا قاتل مارسر دینانات کا بیٹا مجھے بھی مارے کے لیے آیا تھا باپو باپو کندن نے مجھے بچا لیا باپو اس کی گلت سے بھی دور ہو گئی اب وہ مجھے بلکل نہ آراز نہیں باپو باپو دادا جاں جی دیرے بچی ویدی مات رو بیٹی مت رو اس سنسار سے تکن سب ہی کو جانا ہے بیٹی ظالمان نے میری بھی جان لینا چاہی تھی مگر بھگوان نے بچا لیا شاید سب لیا بچی باپو بھائی بھائی صاحب بھائی اگر تم نے مجھے سچ مجھ اپنا بھائی سمجھا ہوتا تو میرے دوست دینوں کے موت کے بعد تم اس طرح سڑکوں پر آگلوں اس طرح بھٹکنے سے پہلے میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہی بھائی کیا حال بنا رکھا تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا بھائی صاحب بھائی صاحب میں اس بیٹے کی بدنصیب ماں ہوں جس نے آپ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ ایک ماں کی ممتہ آپ کی فرض کے راستے میں آئے سونا بیٹے انڈی بھائی بھائی میں نہ تھوگی چچا جائے میں نہ تھوگی نہیں بیٹی بھائی بھائی تو آناد ہو کر بھی تو آناد نہیں ہے انسپکٹر شام یہ سر تو آقا پشاہ جی کے انتم سانسکار کا انتظام کیا جائے سر آو بھائی آو سوریہ سوریہ بیٹی دیکھو بیٹی کون آیا ہے میری بچی میری بچی میری بچی میں نے ہر نماز میں آپ کی اور کندن بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگی میری بچی بیٹی آج تمہاری دعائیں قبول ہو گئی خبر آئیے دیا جی صاحب لگتی کے شادی میں ڈاکو کندن سنگھ آنے والا ہے جا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اچھا صاحب ڈاکو کندن سنگھ شادی میں آنے والا ہے اب کیا ہوگا ڈیٹ مشرمہ اگر تم کندن سنگھ کو ختم کر دو تو میں تمہیں مو مانگائی نام دوں گا سارنگ صاحب کندن سنگھ شادی میں آ کر زندہ واپس نہیں جائے گا مبارکو 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 مبارک بات دے دی اب ذرا چل کے دھلے راجہ کو بھی مبارک بات دے دی کیسے پھولوں سے یا جوتوں سے ناراض مطلب پھولے سے دیں گے مبارک ہو سرائیا بھائی جان بھائی جان آپ یہاں بہن کے شادی میں بھائی کیسا نہ آتا یہ لو یہ کیا ہے یہ شانتی کے زیور ہیں جسے سوہاک کے جوڑے میں تو ضرور دیکھا تھا مگر اسی جوڑے کے ساتھ اس کی چیتہ کو آگ بھی لگائی تھی اس کو اتنا سیتھائی نہیں آج سے یہ زیور تم پہننا سرائیا حق بان تمہارا سوہاک سلامت رکھے خدا حافظ خدا حافظ بھائی جان میندو خدا حافظ بھائی جان جسے سرائیا یہ تم کیا کر دی ہو جو ایک بہن کو کرنا چاہیے مگر کندن سنگ ایک ڈاکو ہے یہاں وہ ایک بہن کا بھائی ہے بھائی کندن بھائیہ کو مار کر جو سونے کا تمگا تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ملے گا ضرور مگر میرے خون میں دوبا ہوا ہوگا تمہیں ملاؤں بھائیہ کو اٹھو بھائیہ نہیں بھائیہ کندن بھائیہ کندن کندن سنگھ موسیقا موسیقا کندن رکھتہ demain کندن رکھتہ کندن یہ میں کس کی آواز سمجھوں ایک پولیس آفیسر کی یا میرے باپ کے دوست کی دونوں کی تم نے سریجہ کو کیا دیا اپنے آرمان ایک بھائی کا فرض جو یہ بدنصیب بھائی اپنی پہلی بہن کو نہیں دے سکا تھا اور اپنے چچا کا حق دے نا بھول گئے اب کیا چاہتے ہیں میں بیٹے میں اپنے مرہوم دوست ماسٹر دنگنات کو تم میں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں مطلب تم یہ بندوق پھیک دو اپنے ہاتھ میں کلم لے لو بیٹا جو کلم اب مجھے دینا چاہتے ہیں وہ میری بہن اور میرے باپ کی موت کی کہانی لکھ چکا ہے اور ان کے قاتل زندہ گھوم رہے ہیں جن کے مجھے تلاش ہیں کندن بیٹے اپنے دل سے بگلے کی بھاونا نکال دو بجلی کی چمک سے بجھے ہوئے دیئے نہیں جلدو بیٹے دیا جی صاحب کندن کی زندگی میں سہلاب آ چکا ہے تفان آ چکا ہے اور اب یہ بندوق اس کی زندگی ہے اس کی آتما ہے اے کندن نہیں کانون کی چڑے اتنی مضبوط ہیں کہ تیری زندگی کو سہلاب نہ اسے بہا سکتا ہے نہ اسے ہلا سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کم اپنے آپ کانون کے حوالے کر دو چاہے کاؤکا بسم موسیقی موسیقی دی آئی جی کے سامنے ڈاکو کندن سنگھ کا پیچھا انسپیکٹر شرما نے کیا ہاں اس لیے انسپیکٹر شرما کا خون ہم نے نہیں ڈاکو کندن سنگھ نے کیا موسیقی موسیقی شرما موسیقی 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 سر کندن سنگھ نے انسپیکٹر شرما کا خون کر کے اس کی لاش کو پولیس ٹیشن کے باہر پھیک دیا ہے یہ راز کا خط انسپیکٹر راؤ تم نے اگر ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جائے انسپیکٹر شرما کا ہوا کندن سنگھ سر مجھے کندن سنگھ کے ارڈے کا پتہ چل چکا ہے میں پوری پولیس فوس کے ساتھ اس پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں سنی کندن بھائی اپنے خاندان کے آخری چراغ ہے انہیں زندہ ہی گرفتار کیجئے گا سبیہ پولیس کبھی کسی کی زندگی نہیں لیا کرتی مقابلے میں جب گولیاں چلیں گی تو اس میں کندن سنگھ کی موت بھی ہو سکتی ہے اور تمہارا سوہک بھی چڑ سکتا ہے انسپیکٹر راو آپ کو پوریس کرنے کے ساتھ سکتا ہے سر ارے بھائی کندن یہ سب کیا ہو رہا ہے آج آخری روزہ ہے ہم لوگوں نے ساتھ رکھا ہے ارے بھائی یہ تو کمال ہو گیا اس میں کمال کی کیا بات ہے بھائی دیوالی کے دیئے ساتھ جلاتے ہیں پٹھاکے ساتھ پھوڑتے ہیں تو پہلی جنریل کو نیا سال ساتھ ملاتے ہیں تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کی دوستی اور پیار سارے ہندوستان میں پھیل جائے تو یہ ملک ساری دنیا کے لئے ایک مثال بن جائے آو بھائیو روزہ کھلتے ہیں بسم اللہ ساری دنیا کے لئے مرمیتی مرلان میرے بچے دیکھا کندن ماں ہے رمضان کی برکت سواب کی شکل میں تجھے ماں مل گئی تو سچ کر رہا ہے رمضان کندن اکیلا میرا بیٹا نہیں ہے تم سب میرے بیٹے ہو اور میں اپنے ہر بیٹے سے ایک ہی چیز مانگنے آئی ہوں ماں تم حکم دو ہم سب اپنی جان دے دیں گے ہاں ہم سب اپنی جان دے دیں گے میں زندگی لینے نہیں دینے آئی ہوں تم سب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو ماں ہم نے ظلم کے خلاف ہتیار اٹھائے ہیں اور تم چاہتے ہیں ہم اسے پھیک دیں بادل کا ایک ٹکڑا ساری دھتے کی پیاس نہیں بجھا سکتا بیٹے مگر بادل کا ایک ٹکڑا سورج کی روشنی کو چھین سکتا ہے کتنی دیر کے لیے کبھی تنہیں میری طرف بھی دیکھا ہے کندن گود میری اچڑی سواد میرا لوٹا گھر میرا چھوٹا اور میرے زندگی کی آخری پونجی ایک بیٹا نہ وہ ماں کو ملنے آ سکتا ہے نہ ماں جا سکتے ہیں اتنی ساری سردائیں ایک ساتھ اس لیے یہ کشور کیا ہے بس کر ماں بس کر کندن ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے آج یہ مقدس پیر خود تیرے پاس چل کر آیا ہے ماں کا حکم خدا کے حکم کے برابر ہوتا ہے دوست رمضان تجھے معلوم ہے ماں کیا مانگ رہی ہے ماں کے شبدوں کی قیمت کچھ نہیں ہے تو انکار کرتے ہیں میں سمجھ لوں گی کہ دشمنی کے آگ میں تُو نے ماں کی مم تک جلا ڈالا ماں کیا سوچ رہا ہے میرے یار آج تک میں تیرے قدموں کے نشان پر چلا ہوں مگر کندن آج تجھے میرے پیچھے آنا ہوگا ماں کی بات ماننی ہوگی سب سے پہلے بندوق میں رکھتا ہوں کندن تُو بھی ماں کے چرنوں میں بندوق رکھتے پر نا یاد رکھ کوئی ماں کسی بیٹے کو جنن دے کر خوش نہیں ہوگی بیٹی بیٹی نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس بھگوان سے اتنی پرارتھنا ہے کہ کندن کو اتنی زندگی دے کہ میری مرنے کے پاس میری چیتان کو ہاگ دے سکے مجھے 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 بیٹی مجھے اس مچ کے بیٹے کو جندگی کی آخری گنتی کی نہ دو مارو نٹوار بیٹے مارو کندن میرے بیٹے دیکھ لیا ما ظلم کے اندھرے سچائی کی روشنی کو چھننے آگے مگر نیکھی اور بھدی کی یہ جنگ ہمیشہ جانی رہ گی ما ہمیشہ جانی رہ گی گندان تم ہاں کو لے گا چلا جا تم ہاں تم ہاں تم ہاں موسیقی 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 اس ماسٹر کے بیٹے نے تیرے بھائی کو شادی کے دن سکوٹر پر پٹھا کر مارا تھا بیٹا نیٹ موسیقی 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 بیٹا نیٹ کنگن سنگھ ہمارا دشمن داکو کلدل سنگھ ہمیشہ میں جگلے ختم ہوگی اب تمہاری شادی راجہ سورسنگھ کی بیٹی سے ہوگی اور اس کی کروڑوں کی جائے دار ہمارے قدموں میں ہوگی کون ہیں کون ہے کلیس چھوڑنا مٹ یا یا یہ سارت میں میں توجھے چھوڑکت جاننی سکتا میں توجھے چھوڑکت جاننی سکتا کوندن یہ بت بھول تو نے سمائش کو چھکرایا ہے کانون سے مقابت کیا ممتا اور اپنی محبت کا گلہ گھوٹا ہے تجھے کس لیے بہن کس لیے بدلہ لینے کے لیے اسی بدلے کو پورا کرنے کے لیے تجھے سندھا رہنا ہوگا میرے یاد تجھے تجھے سندھا رہنا ہوگا میرے یاد لیکن لیکن برکت چاہتا گو میں کیا جواب دوں گا رفضان سچائی کے لیے تیرا اٹھا ہوا قدم اور تیرا انتقام اگر پورا نہ ہوا تو دنیا تجھ پر حسائے گی اور میری روح بھٹکتے رہے گی بے چینچ رہے گی تو جا جا میرے یاد تجھے میری دوستی کی قسم میرے اس خون کی قسم جا جا میری یاد جا تجھے مجھے شکتی دینی ہوگی ماں مجھے زندگی دینی ہوگی اگر میں مر گیا اور ظالموں کی جیت ہوئی تو اس سنسار میں کوئی بیٹا تجھے ماں کہکر نہیں پکارے گا ماں ماں کہکر نہیں پکارے گا اور تیری قیمت تیری قیمت پتھر کی ایک بے جان مورتی کے سوا کچھ نہیں ہوگی ماں کچھ نہیں پکارے گا کچھ یاد کچھ 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 موسیقی 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 ہاں کہیں گے یہ پولیس کی نوکریی ایسی ہوتی ہے باکہ صاحب برات آگئی آجا تم چلو تو اب ہماری بیٹی ارانی ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گے جیتی رو بیٹی حضور برات آگئی راجہ صاحب آپ کے شہر میں شریفوں کے ساتھ یہ سلوک ارے پھر گولی آئے گی جیت داتا بیٹا لٹوار دیرا بچکے بیٹا دک جا کندن مجھے میری بیٹی کی شادی میں کھول خراب ہے نہیں چاہیے بول تجھے کیا چاہیے کتنی دولت چاہیے بول مد بھول کہ تُو ایک شریف باستر کا بیٹا ہے میں آپ کو لوٹنے نہیں راجہ صاحب بچانے آیا ہوں آپ نہیں جانتے یہ باپ بیٹے دونوں بہر روپیے ہیں کھولی ہیں اور آج میں دونا کو چھوڑوں گا نہیں مایر بیٹا لٹی جوڑ دوری لگی شکست موسیق موسیق کندنو بھائی جان موسیق آج بھری سوا میں یہ شادی کے پھول تیری چیتا پہ جلیں گے نہیں گنڈا نہیں میں تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا میں اس کھولی کی طرح میں جنگلوں میں بھٹکتا رہا پتروں سے ٹکلاتا رہا تب کہی جا کریے مجھے ملا اب نہیں چانتے یہ کون ہے میں اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک حرف پڑ چکا ہوں یہ گوپی ہے ٹاکیارڈ میں مزدوری کرتا تھا ایک کسٹم آفیسر کا خون کر کے بھاگا ہوا مجرم پھر نام بدل کر کوپالداز بن کر اس نے پنہ سیٹ اور دھنی رام کا قتل کیا اسے پہچانتے ہو پہچانتے ہو اسے اس نے اپنے بیٹے نیٹور کی شادی میری بیٹی سے کروائی ہاں ہاں مجھ سے پانچ راک لوگت اور راکوں کو جہیس لیا اور پھر میری معصوب بیٹی کو ناک سے دسوا کر اس کی رہا اس کو ندھی میں پھیک دیا اور آج کتا اپنے پلے کی شادی راجہ صاحب کی بیٹی سے کروا کے ان کی تمام دولت پر کبزہ کرنا چاہتا تھا یہ کانتا ہے دیائی جی صاحب یہ خود نہیں ہے اسے پر چھوڑیے گا اسے پر خوڑی جی میں آگو حسکت لیا ان کو روک شاکھ چھوڑ دو میرے باپ کو سواہ رہا ہے سواہ رہا ہے سواہ رہا ہے سواہ رہے پھیکو which چکسے نے کوئی حرکت کی تو دیائری ساپ کی کلاو دی بیٹی کے کون پھر آدو آپ سب کا سامنے سواہ رہا ہے سواہ رہا ہے کم آن ڈیری خبردار خبردار اپنی جان کی فرمات کیجئے گا یہ دونو خونی اینے گرفتار کیجئے گا شوٹ شوٹ دم خبردار کسی نے بندگ چلائی تو میں دی آئی جی سب کی جان لے لوں گا خبردار خبردار کیانے خبردار چ burک خبردار بھی موضو خبردار موسیقا 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 موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے تم نے میری جان پچائے ہاں انسپیکٹر تم میری بہن کے سواغ ہو ملتا ہے ملتا ہے جب تک میرا باپ بجے نہیں ملتا میں تجھے نہیں چھوڑا ملتا ہے ملتا ہے جب تک اس پر منسکر دو اییوی دو ایب دو ایب موسیقی 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 اونے پچاس لاکھ ہے مرے باپ کے قلم کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی مجھے معاف کر دو تم لوگوں کی وجہ سے میری پھول جیسی بہن نے ہت مہت تک تُو نے میرے بھائی جیسے دوست رمضان کا خون کیا کتے مجھے جانے دے میں یہ دیش چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا داتا نے تجھے اس دھرتی پر جنم دیا اس دھرتی پر تنے بڑے پاپ کیے سزا بھی تجھے یہی ملے گی یہی داتا کی آواز ہے سزا بھی تجھے جس میں ہمت ہے وہ موسم کے ستم سہتا ہے پتے گرتے ہیں مگر پیڑ کھڑا رہتا ہے دیا جی ساب میں اپنے آپ کو خانون کی حوالے کرتا ہوں دیا جی شیر علی خان نے کانون کا فرض پورا کیا اب میں اپنے مرہوم دوست ماسٹر دیننات کے اکلاوتے بیٹے کو ایک چھوٹا سا توفہ دینا چاہتا ہوں ایک علم موسیقی 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 موسیقی